پارٹی لیون میں ہم دیکھتے ہیں کہ سارے پچھ اپنے گھر گئے ہیں وہاں پہ بھی ریالائز کرتے ہیں کیونکہ پیرنس ان سے پیار نہیں کرتے ادھر رن کو ٹیچر بتاتی ہے کہ اگر تم وہ مسن نہیں کروگے تو کوئی اور سٹوڈنٹ ہے جس کو پروفیسر نے چون لیا ہے رن کو چندہ ہونے لگتی ہے کہ کہیں وہ ماں کی تو نہیں ہے ٹیچر کہتی ہے نہیں وہ ماں کی نہیں ہے وہ طببت ہے رن یہ نام سن کر تھوڑا حیران تھا وہ کہتا ہے طببت میں ایسی کون سی خاص بات ہے اب ٹیچر اسے طببت کے فادر کے بارے میں بتانے لگتی ہے کہ طببت کے فادر ہوم سکول کے ٹیچر تھے وہی بھی ایک مسن پہ کام کر رہے تھے لیکن اچانک ان کی ڈیتھ ہو گئی اور اب پروفیسر طببت کو اسے پروجیکٹ پہ کام کرونا چاہتے ہیں اگر ہم طببت کے گھر پہ دیکھتے ہیں طببت بہت ہی ہٹ ہو چکا تھا وہاں پہ پروفیسر جاتے ہیں اسے اس کے فادر کے بارے میں بتاتے ہیں طیبت یہ جان بہت ہی حران تھا کہ اس کے فادر ایک ہوم سکول ٹیچر تھے بچپن سے آج تک اسے یہ بات نہیں پتا تھی پروفیسر کہتے ہیں تمہیں پتا ہے تمہارے موم کو بھی یہ بات پتا نہیں تھی کیونکہ ہوم سکول کا رول ہے کہ کوئی بھی ٹیچر باہر کے دنیا کو یا اپنی فیملی کو نہیں پتا سکتا کہ وہ ہوم سکول میں ٹیچر ہے لیکن جب تمہارے فادر کی ڈیت ہوئی تب یہ بات تمہارے موم کو ہم نے بتا دی تھی طیبت کہتا ہے آگی ڈیٹ کو کیا ہوا تھا پروفیسر اب اس کے فادر کے بارے میں بتاتے ہیں پلیسپک میں ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک طیبت کے فادر کی ڈیت ہو جاتی ہے سب سوچتے ہیں کہ انہوں نے اپنے لائر خود لے لیے پر کچھ ٹیچر اور رن ان کو پورا اصواز تھا کہ ماسٹر پوت یعنی طیبت کے فادر ایسا نہیں کر سکتے پروفیسر طیبت کو کہتے ہیں مجھے نہیں لگتا تمہارے فادر انہوں نے اپنے ساتھ ایسا کیا جرور کسی نے ان کا مردر کیا ہے طیبت اور بھی اپنے فادر کے بارے میں جانا چاہتا تھا پروفیسر کہتے ہیں اگر تم اپنے فادر کے بارے میں اور بھی کچھ جانا چاہتے ہو تو تمہیں ایک پروجیکٹ میں کام کرنا ہوگا اور اس کے لیے تمہیں ہوم سکول آنا ہوگا اب ہوم سکول میں دیکھتے ہیں جہاں ماگی ایک ٹیچر کا پیچھا کر رہی تھی ٹیچر ہوم سکول کے سارے کمرے کو چیک کر رہی تھی رات ہو رہی تھی ماگی ایک کا پیچھا کرے جا رہی تھی ٹیچر کو بھی سکھ ہو رہا تھا کہ کوئی ان کے پیچھے ہے تب ہی وہاں دوسری ٹیچر آ جاتے ہیں یعنی ماہشتر پرساد وہ ٹیچر دلاغ کو کہتے ہیں کہ کیا اپنے میڈیشن لے لی ٹیچر دلاغ کے سن کا تھوڑی گز سی میں جاتی ہے وہ کہتی ہے آپ کو کب سے میری میڈیشن کی ریسپونسیویٹی مل گئی پرساد سے کہتے ہیں یہ پروفیسر کا اوڈر ہے اور مجھے ہی سب کرنا ہوگا ماہشتر پرساد سمجھ جاتے ہیں کہ ماگی بھی ٹیچر دلاغ کا پیچھا کر رہی تھی ماگی ابھی چھپے ہوئی تھی ماہشتر پرساد جوڑ سے ماگی کپٹ چلاتے ہیں ماگی کو باہر آنا پڑتا ہے ماگی بولتی ہے بس مجھے نیند نہیں آ رہی تھی کوئی بھی یہاں پڑھنی ہے اس لئے میں بہر فیل کر رہی تھی بس اب میں جا رہی ہوں اپنے روم میں وہ اب جانے ہی والی تھی ٹیچر دلاغ ماگی کو روم میں چھوڑنے جا رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ ٹیچر دلاغ ماگی کو کچھ بتانے والی ہے پر ماہشتر پرساد یہ بس سمجھ جاتے ہیں وہ ٹیچر دلاغ کو ماگی کے ساتھ نہیں جانے دیتے روم میں آتی ماہ کی ماہشتر پرساد کو کہتی ہے مجھے آپ پرسک ہو رہا ہے کہ آپ مجھے کچھ چھپا رہے ہو مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میں کچھ ڈھونڈ نہ لوں ماہشتر پرساد کہتے ہیں اگر ڈھونڈ نہ ہے تو ڈھونڈ لو میں خود چاہتا ہوں کہ تم وہ چیز ڈھونڈ لو جل سے جل ماگی کہتی ہے بیسے وہ کون سی چیز ہے جو آپ ڈھونڈنے کو کہہ رہے ہیں ٹیچر کہتے ہیں وہ میں ابھی نہیں بتا سکتا لیکن چنتہ مت کرو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا وہ جل دی سارے بچے کو ایک ساتھ پر تیسل جائے گا اب ہم پروفیسر کو دیکھتے ہیں جن کے ساتھ لگ بگ سارے بچے بیٹھے ہوئے تھے ابھی بھی ایک سٹوڈنٹ نہیں آیا تھا وہ تھا نائی سب اس کا ویٹ کر رہے تھے کچھ دیر بعد وہاں نائی آ جاتا ہے نائی بھی بلکل ایموشنال سٹیٹ میں تھا سارے سٹوڈنٹ بے سب سارے بچے کو لیکچر دینے لگتے ہیں پروفیسر کہتے ہیں مجھے پتہ ہے تم سارے بچے کنفیوز ہو کہ ہوم سکول میں کبھی بھی پنیسمنٹ کبھی بھی عجیب و غریب گیمز اتنے کڑک رولز کیوں ہیں وہ سب اس لیے ہیں تاکہ تم باہر کے دنیا کو سمجھ سکو ہم اس سروع سے ہی پتا تھا کہ تمہارے پیرنس نے تمہیں اپینڈنٹ کر دیا ہے بے تمہیں نہیں چاہتے لیکن چندہ مت کرو ہوم سکول اب تمہارا ہر طریقے سے دھیان رکھے گا آگے ہم دیکھتے ہیں لگ بگ رات ہو چکی ہے مانکہ تیبت وائٹ اور نائے یہ سب اپنی فیملی کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں تیبت ان سب کو پروفیسر والی پاتھ بتاتا ہے جو انہوں نے تیبت کے فادر کے بارے میں بتایا تھا سب یہ جان بہت ہی حیران تھی تب ہی تیبت مانکہ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ان کی باتیں سن رہا ہے جھپ جھپ کر بھی جب چیک کرتے ہیں تو وہ فین اور نیانگ تھی نیانگ اور فین ان سے معافی مانگتے ہیں فین کہتی ہے ہم نے کچھ بھی نہیں سنا پر نیانگ بہت ہی بھولا بھالا ہے وہ سارے کو سچ بول دیتا ہے نائے کہتا ہے تم لوگوں نے سب کو سن لیا ہے آگے تم یہ سب کیوں کر رہے ہو نیانگ کہتا ہے کیونکہ ہمیں تمہارے چندہ ہے اگر تم کچھ بھی ہم سکول کے رول کے اگنس کر رہے ہو تو ہمیں ڈر رہے گے تمہیں پلیسمنٹ ملے گی تیبت مانگی کہتا ہے چندہ مت کرو ہم اپنا دھیان رکھیں گے تب ہننگ کہتا ہے بیسے میں نے تیبت کی فادر یعنی ماسٹر پت اور رن کو ساتھ میں دیکھا ہے مانگی کہتا ہے وہ کب تم نے کب دیکھا نیانگ کہتا ہے میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا لائیبریڈی میں ایک چپ ہے ویڈیو پلیئر بھی ہے میں نے وہاں پر چلا کر دیکھی تھی وہ دونوں ساتھ میں چیز کھیل رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے لیکن میں ان باتوں کو سمجھ نہیں پایا یہ ساری باتیں سنتے ہی سارے بچے فٹا فٹ لائیبریڈی کے اندر جاتے ہیں بس چپ کو ڈھونڈتے ہیں نیانگوز چپ کو ڈھونڈ لیتا ہے جو ایک کتاب کے اندر تھی اس کتاب کا نام تھا وینی دپو مانگی اس کتاب کو دیکھ کر بلکل ڈر جاتی ہے سب اسے پوچھتے کہ مانگی تمہیں کیا ہوا ہے مانگی کہتی ہے مجھے نہیں پتا بس مجھے اس کتاب کو دیکھ کر ڈر لگ رہا ہے ادھر جنگل میں سارے ٹیچر کی میٹنگ چل رہی تھی پروفیسر سارے ٹیچر کو کہتے ہیں کہ اب ہمیں اور بھی دھیان دینا ہوگا بچوں کے اوپر ان کی اور بھی کیر کرنی ہوگی کیونکہ اب مین میسن سٹارٹ ہونے والا ہے پروفیسر کہتے ہیں وہ کون سے ٹیچر ہے پروفیسر کہتے ہیں وہ دلاغ میم ہے دلاغ میم کہتی ہے ایسا نہیں ہے میں کچھ بھی غلط نہیں کر رہی ادھر ہم سارے بچے کو دیکھتے ہیں جو لائیو ڈیری میں ویڈیو کو پلے کر کے دیکھتے ہیں اس میں رن اور طیبت کے فادر ساتھ میں تھی بھی دونوں چیز کھیل رہے تھی کسی ٹرومہ کی بات کر رہے تھی رن کہتا ہے میری سیسٹر کو روز ڈڑانے سپنے آتے ہیں لیکن جب بھی وہ ڈڑتی ہے وہ مجھے کتاب پڑھنے کو کہتی ہے وینی دبو وہ ہمیسا کہتی ہے کہ کاس میری لائی پی اس کی جیسے ہوتی جس میں کوئی بھی دکھ درد نہیں ہوتا میجکل ہوتا ہر چیز پر سچ بتاؤں تو مجھے اس کے لئے بہت ہی دکھ ہوتا ہے رن یہ کہتے کہتے رونے لگتا ہے طیبت کے فادر اس سے اور بھی باتیں کرنے والے تھے ماں کی اور کچھ بھی سننا چاہتی تھی پر تب ہی سارے سٹورنٹ دیکھتے ہیں کہ ٹیچرز ہوم سکول کے اندر آ رہے ہیں انہیں وہ اس ویڈیو کو وہیں پہ روکنا پڑتا ہے ماں کی باقی بچے سے کہتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ بچپن میں میرے ساتھ کچھ تو ہوا ہے لیکن مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے اب بچے فٹا فٹ اپنے روم میں جانے رکھتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں گلز روم میں ماں کی بھی سوئی ہوئی تھی وہ پھر سے ڈراؤنا سپنا دیکھ رہی تھی تب ہی باقی گلزوں سے دیکھ لیتی ہیں بھر سے سانت کراتی ہیں ماں کی ان کو کہتی ہے پھر سے میں وہی سپنا دیکھ رہی تھی لیکن مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ آخر ہو کیا رہا ہے اور فٹا پر سارے بچے تیار ہو کر بریکفرسٹ کرنے جاتے ہیں بھی دیکھتے ہیں کہ آج ان کے لیے سب کچھ سپیسل رکھا ہوا ہے ان کی ہر چیز ان کی ہر مرپسند کھانا وہاں پہ بنا ہوا تھا کچھ بچے کو تو ڈر لگنی لگتا ہے کہ کہیں پھر سے یہ کوئی پنیسمنٹ تو نہیں ہے پر کچھ بچے بہت ہی ایکسائٹر تھے اب بریکفرسٹ کرنے لگتے ہیں تب ہی وہاں پہ ٹیچر آتے ہیں ٹیچر کہتے ہیں چندہ مت کرو یہ کوئی پنیسمنٹ نہیں ہے تم جو چاہوں وہ کھا سکتے ہو لیکن اس کے بعد تمہارے ایک لہر سٹارٹ ہونے والی ہے اس میں جو بچہ جس ٹیچر کو چاہے اس کو چون سکتا ہے اور وہ ٹیچر اپنے تھوٹس اپنے بیلیفز اس بچے کو بتائے گا جس بچے کی جو بھی پرابم ہوگی وہ اس ٹیچر کو سیر کر سکتا ہے کچھ در بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سارے بچوں نے الگ الگ ٹیچر چونز کر لیے جن چاہے فوجی اور بیو ٹیچر یعنی کو چونتے ہیں وہ اپنے پرابمز انہیں بتانے لگتے ہیں کہ کیسے ان کے فادر ان سے نفرت کرتے ہیں انہیں ہرٹ کرتے ہیں ٹیچر یعنی انہیں سنجھانے کی کوشش کرتی ہیں ادھر پی ٹی ٹیچر بھی ان بچوں کو سنجھاتے ہیں ماشر پرساد کو ہم دیکھتے ہیں جن کے پاس یوگر اور دوسرے سٹورنٹ تھے پرساد صرف پوچھتے ہیں کہ آخر تم نے مجھے کمچوچ کیا یوگر باگی سٹورنٹ کہتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے آپ باہر سے جیسے بھی دکھاوا کرتے ہوں بہت ہی کولٹے دکھنے کی کوشش کرتے ہوں پر اندر سے آپ بہت ہی اکیلی ہو بلکل بچے کی طرح آپ اپنی فیلنگز کبھی کسی کے سنسیئر نہیں کر پاتے آپ کسی بھی بھرہوسہ نہیں کر پاتے ماشر پرساد جب یہ باتیں سنتے ہیں دون کے آنکھوں میں آسوہ جاتے ہیں بھی کہتے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ تم دونوں میرے مائنڈ کو پڑھ رہے ہو یوگو کہتے ہیں کیا ہم نے یہ ساری باتیں سچ گئی ہے ٹیچر کہتے ہیں اس سوال کا جواب میں بات میں بتاؤں گا جب تم میرے ٹاسک کو پورا کرو گے ادھر ہم سائیکلوجی کی ٹیچر کو دیکھتے ہیں جن کے ساتھ ماں کی طبعت وائٹ اور نائی تھے وہ ٹیچر اپنی لائف کے بارے میں انہیں بتاتی ہے وہ کہتی ہے میرے پاس ہر چیز تھا جو ایک گرل جو ایک لیڑی امیزن کرتی ہے میں ایک ہسپیٹر میں ڈاکٹر تھی میرا ایک بچہ تھا ایک ہسپیٹر تھی جو بہت ہی لیونگ تھے لیکن اچانک کسی نے ان کا اکشیڈنٹ کر دیا ان دونوں کا مرڈر ہو گیا ایک پندرہ سال کے بچے نے ان کو مارا تھا جب ان پر کیس کیا گیا ایف آئی آئر کی تو ان کے پاس پاور تھی انہوں نے اپنے پاور کو دکھا کر اپنے گناہ کو چھپا دیا کبھی بھی آج تک انہوں نے کبھی معافی نہیں مانگی مجھے بہت ہی دکھ ہوتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کر پائی ٹیچر یہ کہتے کہتے وہاں رونے لگی تھی وہ کہتی ہے پتہ ہے سب سے زیادہ اس بچے کے نہیں اس کے پیرنس کے گلتی ہے کیونکہ اس کے پیرنس نے وہ چیز نہیں سکھائی جو اسے سکھانی چاہیے تھی لوگوں کی فیلنگز وہ کبھی نہیں سمجھتے ہوم سکول میں ہم یہی بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر ہم پیرنس کو بدلنے سکتے سوسائٹی کو بدلنے سکتے پر کچھ بچوں کو تو بدل سکتے ہیں جو دنیا میں کچھ بدلاؤ کریں گے جو پورے کام کر رہے ہیں انہیں روک پائیں گے اب ماگی کہتی ہے مجھے روجیک ٹڑاؤنا سپنا آتا ہے مجھے نہیں پتا وہ کیوں آتا ہے لیکن میں وہ جاننا چاہتی ہوں اس ٹرومہ کو ہمیشہ کے لئے ختم کرنا چاہتی ہوں ٹیچر کہتے ہیں کیا سچ میں کیا تم سے اور ہو ماگی کہتی ہے ہاں میں اس کا سامنا کرنا چاہتی ہوں اب ہم دیکھتے ہیں سائیکلوجی والی ٹیچر ماگی کو اپنے ٹائز کرتی ہے اس کو اس کے پاس میں بھیج دیتی ہے ماگی کو سب کچھ یاد آ جاتا ہے وہ دیکھتی ہے کہ کوئی اس کو اس کی فیوریٹ بک سے ہٹ کر رہا ہے ادھر رن جو ماگی کا بھائی ہے اسے چنتا ہو رہی تھی وہ بار بار پرے کر رہا تھا کہ ماگی تم اپنے پاس کو کبھی یاد مت کرنا وہ بہت ہی ہٹ فول ہے ادھر ماگی اپنے پاس میں جا چکی تھی وہ دیکھتی ہے کہ جو اسے ہٹ کر رہا ہے وہ کوئی ہو نہیں اس کے ڈائڈ ہیں اس کے ڈائڈ اپنے گھر میں اپنے ہی کانون چلاتے ہیں بھی ماگی پہ رن پہ جو بھی کہتے ہیں انہیں کرنا ہوتا ہے اگر انہوں نے وہ ٹاسک بورے نہیں کیے تو بھی ماگی کو ہٹ کرتے ہیں وہ ماگی کو اس کتاب سے مارنے لگتے ہیں رن ماگی کو بچانے کی کوزش کرتا ہے تو اس کے ڈائڈ رن کو بہت ہٹ کرتے ہیں پریجن میں ماگی کی سب یاد کرتے ہوئے بہت ہی رو رہی تھی بہت ہی گھبرائی ہوئی تھی چلاتی جا رہی تھی تپس سے سانت کرواتا ہے اب ماگی پریجن میں آ چکی تھی اسے ہوس آ چکا تھا وہ سب کو کہتی ہے کہ جو مجھے ہٹ کرتا تھا وہ کوئی اور میرے ڈائڈ تھی اور میری میمریز ایریج کرتی گئی تھی بچپن میں اور وہ ایریج پروفیسر نے کی تھی اب آگی کیا ہوگا نیکس پارٹ میں ریکھیں گے